بزنس فیلڈ میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اس پروگرام کے بارے میں ڈسکشن ہو آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے جس کا فیوچر بہت زیادہ ہے سکوپ بہت زیادہ وائیڈ ہے سیلری پیکیجز اچھے ہیں جابز کے پاکستان میں پاکستان سے باہر اچھے میں واقع ہیں تو وہاں پہ فن ٹیک کو ڈسکس کرنا بالکل بنتا ہے اور یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں کہ ایسے کوئی انسیٹوٹس ہیں کوئی یونیورسٹیز ہیں جو کہ اس پروگرام کو آفر کر رہی ہیں اگر اس کے سیلری پیکیجز کی میں بات کروں نا تو یہ دوہزار اکیس بائیس کی اگر بات کی جائے تو جو اس کے پروفیشنلز ہیں اور سٹارٹنگ سیلری اپنی لے رہے ہیں پروفیشنلز کی جہاں پر بات ہو رہی ہے ایک لاکھ تیس ہزار ڈالرز پر اینم ایک سال میں ایک لاکھ تیس ہزار سے وہ اپنا سٹارٹ کر رہے ہیں ڈالر سے اس کو آپ لوکل کرنسی میں کنورٹ کر لیں آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ چینل پر نیو میں تو ضرور سبسٹرائب کر لیں فن ٹیک جس طرح سے نام سے ظاہر ہے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ فن ٹیک ہے کیا فائنانشل ٹیکنالوجی کے دو ورڈ سے یہ ملکے بنایا ہے جب فائنانس کو اور ٹیکنالوجی کو مکس کیا جائے تو یہ فن ٹیک بنتا ہے اور ریال لائف ایکزیمپل اگر ریال لائف ایکزیمپل سے آپ کو سمجھایا جائے تو آپ نے کبھی نہ کبھی کسی بینک کی موبائل ایپ یوز کی ہوگی آپ نے جیس کیس یا ایزی پیسہ کے تھرو کبھی کسی کو پیمٹ لی ہوگی یا ریسیب کی ہوگی تو آپ اس کا حصہ پہلے سے ہیں ایکچولی فن ٹیک نے ہمارا جو پریزنٹ ہے اس کو کافی زیادہ موڈیفائی کر دیا ہے جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں بینکنگ ہیں بینکنگ سیکٹر ہے وہ فن ٹیک کو بہتر طریقے سے یوز بھی کر رہی ہیں اور اس میں کافی زیادہ انویسٹمنٹ بھی کر رہی ہیں کیونکہ فیوچر ہی سیک ہے اور جس طرح فن ٹیک بڑھتا جا رہا ہے اس میں کافی زیادہ پروسیسز میں بہتری بھی آتی جا رہی ہے اب اس میں ہے کیا کیا اس پروگرام میں آپ کو کیا سکھایا جاتا ہے ایکچولی اگر میں چند چیزیں آپ کے سامنے بتانا چاہوں تو اس میں بلوکچین کا کونسپٹ آ جاتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جاتا ہے اس میں مشین لرنگ آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل آئی ٹی والی فیلڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں آئی ٹی والی فیلڈ میں ہی رہتے ہوئے ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں رہتے ہوئے آپ نے فینانس ایکٹر کو زیادہ بہتر کرنا ہے کہ کمپنیز کے جو پروسیسز ہیں سپیشلی اس کے فینانس کو لے کے وہ کس طرح سے بہتر ہوں گے اسی لیے پاکستان یا پاکستان سے باہر بھی دنیا میں جتنے زیادہ سے زیادہ سٹارٹ اپس سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ زیادہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ فینٹیک انڈسٹری میں کر رہے ہیں اسی لیے ٹاپ ٹرینڈنگ جوب چاہے وہ فریلانسنگ ہو چاہے وہ کمپنیز کی ریکوائرمنٹ ہو تو اس میں جوبز بھی آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے نظر آتی ہے کیونکہ ڈیٹا اگر ہم یہ بات کریں کہ پاکستان میں کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جو کہ آپ کو فینٹیک میں گریجویشن کرواری ہے تو بالکل آپ سرچ کریں فاسٹ یونیورسٹی ہے آپ کو یہ فینٹیک میں پروگرامز آفر کر رہے ہیں اگر آپ کا فینٹیک بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں بھی ہے آپ کو فینٹیک میں انٹرسٹ ہے اور آپ ٹکنالوجی میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہو تو میں آپ کو ضرور ریکمنٹ کروں گا کہ اس کے بارے میں آپ گوگل ضرور کریں ریسرچ ضرور کریں تاکہ آپ کو پتا چلے اور میں نے اس میں آپ کو بڑی دو تین چیزیں بتائی ہیں زیادہ ریٹیل میں نہیں گیا کہ تاکہ آپ کو اس سے فیمیلیریٹی ہو آئیڈیا ہو کے آپ کے ساتھ یہ ریلیڈ کس طرح سے کرتا ہے ویسے تو اس میں رسک مینجمنٹ بھی انوال ہو جاتی ہے اب اس کو سمجھانا پڑے گا کہ رسک مینجمنٹ کیا ہوتی ہے اس کے پروسیسز کو کس طرح سے سمود کیا جاتا ہے تو اتنی زیادہ ریٹیل میں نہیں جا رہے ایک مرڈ آئیو ویو لے رہے ہیں کہ بھئی اس پروگرام کی ورث فیوچر میں بہت زیادہ ہے اور جہاں پہ آپ بی ایس اکاؤنڈگ ان فینانس بی بی اے اور اس طرح کے پروگرام کے بارے میں سوچ رہے ہو وہاں پہ اگر فینانس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں انٹرسٹ رکھتے ہو تو ضرور فن ٹیک کے بارے میں اپنا پلان بنائیں اور یہ بھی بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو بہتر ڈی سی این میکنگ پہلے کر لیتا ہے اس کا فیوچر زیادہ برائٹ ہوتا ہے تو جو بھی ڈی سی این کریں اس کو پہلے اچھی طرح پرکھیں کہ بھئی یہ پروگرام میں جوائن کرنے جا رہا ہوں تو اس میں کیا میرے بینیفٹس ہوں گے یا کیا نہیں ہوں گے اور پھر وہ پروگرام جوائن کریں تو فن ٹیک کے بارے میں آپ بھی ضرور ریسرچ کریں کوسٹنز بھی پوچھیں کمنٹس میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈنس ضرور پروائیڈ کی جائے گی اسلام علیکم